بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے دو قومی نظریہ برے سغیر میں دو قومی نظریہ کے ابتداء سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے چوہدری رحمت علی اور دو قومی نظریہ یہ جو ٹوپیک آج ہم پندے جا رہے ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل فور شوٹ کوسنز بن رہے ہیں جو آپ کے لیکچر کے لاسٹ میں اٹیسٹ کر دیا جائیں گے آپ کے آسانی کے لیے ہی بنائی گئے ہیں تاکہ ٹوپیک کو انڈسٹائن کرنا اور یاد کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے تو وہاں سے دیکھیں نوٹس پہ رائٹ کر لیں گے اس کے علاوہ اس پورے ٹوپیک کو ایک خوبصورت انداز سے کوسن کی فارم میں لکھ دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ لیکچر کے لاسٹ میں اٹیسٹ کر دیا جائیں گے کوسن نمبر سکس میں جس میں کچھ کچھ ہمارا جس میں ہمارے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ اور چوہدری رحمت علی خان اور دو قومی نظریہ پوائنٹ آج کے لیکچر سے شامل ہ ہوں گے اور آدھا حصہ ہمارا نیکس لیکچر سے شامل ہوگا تو وہ نیکس لیکچر میں جب کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گے لیکن آج ہم اس کو جو کریں گے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ لیتے ہیں ارتقاء کسے کہتے ہیں تو بیٹے دو قومی نظریہ کے ارتقاء یعنی ارتقاء کے لفظی معنی ہوتے ہیں مرحلہ وار ترقی کی منازل تیہ کرنا یا پھر آگے بڑھنا دو قومی نظریہ سے مرا یہ ہے کہ بڑے سغیر پاکو ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں یہ دون دونوں قومی صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل بلنا سکیں کیونکہ دونوں کے ایکٹیوٹیز ڈیفرنٹ ہیں سرگرمیاں ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے اقائی ڈیفرنٹ ہیں مذاہب ڈیفرنٹ ہیں دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیہ در تشخص ہے پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا دو قومی نظریہ کا نصبول این یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصبور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک ایس قائم کر دی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی حصولوں کے مطابق ہوزار سکے اب پوائنٹ فرسٹ میں ہے بھرے سغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتداء کب ہوئی تو بیٹے بھرے سغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتداء مسلمانوں کے آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا یعنی سات سو بارہ میں جب نوجوان سپہ سلام محمد بن قاسم سندھ کے راجہ دہر کو شکست دیتے ہیں اور محم محمد بن قاسم کے حسن سلوک روادداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اتار اور دیوتا سمجھنے لگے تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دار ہے اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد غزنوی دور حکومیں شروع ہوا جو ایک ہزار تین سے بارہ سو چھے تک محیط ہے اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارس زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تحضیب کے نکوش گہر ہوتے چلے گئے اب بارہ سو چھے میں کتو دین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی سلطنت دہلی کا دور حکومت پندرہ سو چھبیس تک رہا جس میں خاندان غلامہ خاندان خلجی خاندان تغلق سادات اور لودھی خاندان حکومت کی پندرہ سو چھبیس میں ظاہیرود دین بابر نے دہلی میں مغلی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اٹھارہ سو ستاون تک قائم رہے مغلیہ دور حکومت میں بابر ہمایوں اکبر جہانگیر شاہ جہان اورنگ سے وہ مشہور حکمران تھے اور آخری مغل بہادر شاہ زفر کو انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون یعنی میانمار میں قید کر دے جہاں وہ بعد میں انتقال کر گیا اب وہیں دفن ہو گئے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ برش سغین میں دو کومی نظرے کی افتداء کب سے پڑی اور کیسے پڑی کن کے مسلمان خاندانوں نے حکومت کی کلیر پوائنٹو ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان اور دو کومی نظرے کیا فرمایا یا کیا کیا انگریزوں کی ہندوستان پر قبضے کے بعد یہ شکست نے سب سے پہلے مسلمانوں کو لہدہ کوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے ابتداء میں سر سید احمد خان متحدہ کومیت کے احامی تھے لیکن جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اب اٹھارہ سو سر سٹھ میں بنارس میں اردو ہندی تنازہ جب اروج پکڑتا ہے تو اس موقع پہ آپ واضح اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں ہندو دو الگ الگوں میں ہیں اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کرے جزوجہد کا آغاز کیا یہ آپ تحریک علی گرد میں ہیں سر سید احمد خان کا جہاں سارے ڈیٹیل سے پڑھ سکے ہیں اس میں ہم انہوں نے یہ کیا کیا ہے سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لئے ایم اے اوہائی سکول اور کولیس کا قیام اہم اقدام تھے یعنی یہ انہوں نے قائم کیا تھے اسے در اٹھارہ سو پچاسے میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولی سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوقت تحبوز کیا اور اس کے بعد سر سید محمدین ایڈوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کے سیاسی ترقی کے لئے راستے ہموار کیے سر سید احمد خان اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں وفات پائی پیارے بچے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ برے سغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں بنارس میں اردو ہندی تنازے کی ذمہ پر دو قومی نظرے کی استعمال کی ہندی تنازے کی بنا پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک لہدہ قوم کہا ہے سر سید نے حکومت کو باور کرائے کہ برے سغیر میں کم از کم دو قومیں عباد ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم مسلمان حالحہ سے ایک لہدہ قوم ہے کیونکہ ان کے تہذیب سکافس کا زبان اور زندگی کا فلسفہ ہندووں سے جدہ ہے یہ آپ کے نوٹس پر لکھا ہوئے اور یہ آپ نوٹس سے ہی یاد کریں گے لیکن اگر آپ پھر بھی ڈیٹیل سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے لیکن آپ اس کو ڈیٹیل سے یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس چوہدری رحمت علی اور دو قومی نظریہ چوہدری رحمت علی اسلامیہ کالیج لاہور کے نامور طالب علم تھے جنوری انیس سو کتیس میں انہوں نے کیمبریس کالیج میں قانون کی شعبے میں عالی تعلیم کے لئے داخلہ لیا انیس سو تین تیس میں آپ لندن میں پاکستان نیشنل موفمنٹ کی بنیاد رکھی اور اٹھارہ جنوری انیس سو تین تیس کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں کہ انوان سے چار صفات پر مشتمل کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لئے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور بڑے سغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لحظ پاکستان سے آشنا ہوئیں ابھی چوہدری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے سغیر میں فرمایا کہ بڑے سغیر میں کئی قومیں آباد ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکے ان کے بنیادی اصول اور رہنسین کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سیکرو برس کے ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیرے سے رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا چوہدری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے آپ نے اسلامیہ کالیج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی بیٹے جن شورٹ کوسنز یہ بات کی تھی وہ یہ آپ کو نظرہ آ رہی ہوں گے کہ سوال نمبر 16 قائد عظم مغند علی جنان نے قومیت کے بارے میں کیا رشت فرمایا یہ تو نہیں کریں گے آپ یہ کریں گے برسغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظر سے کیا امراد ہے آپ بھی آپ پھر کبھی نہیں کی نوان سے شہر ہے افاق کتاب چاہ کب اور کس نے جاری کیا یہ چوہدری احمد علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا یہ ہے آپ کا شورٹ کوسن بیٹے کوسن نمبر 6 دو قومی نظریہ کی وضاحت کریں تو اس میں جو آپ لکھیں گے اس میں شامل ہوگا کچھ پار دو قومی نظریہ اور سر سیئے احمد خان اور دو قومی نظریہ اور چوہدری احمد علی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر یہ اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے تو آپ اس کو اس طرح یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور جو بچے ایزا لونگ یاد کرنا چاہیں وہ اس کو ایزا لونگ بھی یاد کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی بات کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بیٹے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں پھر ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک یہ روی بچو آپ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ